روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہے آتی ہے تو سب لوگوں کا روزہ جاتا ہے اس لیے وہ سہری بنا کے سب کو بھی کھلائے گی خود بھی کھالے گی اور اس کے بعد جو ہے ازان ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں ازان کے بعد سہولت کے ساتھ وہ نہائے غسل کر کے نماز ادا کرے روزے کا وقت اگرچہ شروع ہو چکا لیکن ایسا کرنا جائز ہے آج ہم وہ امور دیکھ رہے ہیں جو جائز امور دوسرا ہے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موہ میں پانی چلا جائے گا تو جانے کیا ہو جائے گا اچھا ہی ہے تھوڑا سا موہ فریش بھی ہو جاتا ہے وضو سے اور یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ابو دعوت کی روایت ہے دوہزار تین سو چیاسر اور ایک سو بیالیس اسی طرح مسواق کرنا بخاری قبل الحدیث ایک ہزار نو سو چونتیس سے ثابت ہے کتاب الساوم باب السواق میں مسواق کرنا جائے زمر ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چوتھی چیز ہے ٹیکہ لگوانا ایسا ٹیکہ جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو اس کی حیثیت بیرونی دوہ کی ہے جو میدے میں نہیں جاتی کیونکہ کھانے پہ پابندی ہے جو آپ موہ سے لے کے جائیں اگر کوئی یعنی وائٹمن کا ہے یا کوئی قوت والا ٹیکہ ہے کیلشیم کا انجیکشن ہے یا آئرن کا ہے ایسا انجیکشن نہیں لگوائے جا سکتا لیکن اگر دوہ ہے تو دوہ میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ ٹیکہ میدے میں نہیں جا رہا پانچویں چیز ہے تیل لگانا اور کنگی کرنا بخاری قبل الحدیث انیس سو تیرہ سے ثابت ہے چھٹی چیز ہے گرمی کی وجہ سے غسل کرنا ابودعود کی رویت ہے دوہزار تین سو پینسٹھ کچھ لوگ کہتے ہیں غسل کر لیتے ہیں تو ہم تو بلکل ٹھیک تھاک ہو جاتے ہیں تو پھر تو روزہ خراب ہو جاتا ہے بھر روزہ کوئی یعنی کڑائی میں ڈال کر رکھنے کا نام تو نہیں ہے خود کو کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ایک مخصوص مشقت میں ہی رہے اگر آپ کو گرمی لگی ہے آپ غسل کر لیں غسل کرنا جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک سے زائد بار کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ساتھویں چیز ہے ناک میں دوہ ڈالنا بخاری باد الحدیث ایک ہزار نو سو چونتیس سے بتا چلتا ہے ناک میں جب دوہ ڈالی جائے تو اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے باس وقت یہ ہے کہ ناک پک گیا آپ نے کوئی دوہ لگا لی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایون کترے بھی ڈال لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح آٹھویں چیز ہے ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا بخاری قبل الحدیث ایک ہزار نو سو تیس میں شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے اور نوی چیز ہے نکسیر آنا اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اس لئے روزے کو نقصان نہیں فتاوہ میں یہ والیم ٹین پیج ٹو سکسٹی فور پر ہے اسی طرح دسمی چیز ہے ٹیسٹ کے لیے خون دینا گیار میں پچھنے لگوانا بخاری انیس سوڑتیس اور انتالیس پر ہے باروہ سرما لگانا ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور اسی طرح سے کان یا آنکھ میں دوائی کے کترے ڈالنا فتاوہ میں یہ والیم ٹو پیج ون ٹونڈی نائن پر ہے چودوہ بیوی کو کس کرنا یا معانقہ کرنا جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہو تو بوڑے آدمی کے لیے خطرہ نہیں نوجوان کے لیے خطرہ ہے ابودعود کی روایت ہے دوزار تین سو ستاسی پندروہ دانتوں میں دوائی ملنا لیکن حلق تک نہ لے جائیں سولوہ میک اپ کرنا چہرے کو خوبصورت بنانے والی اشیاء مثلا کوئی ایسا سوپ ہے یا آئل بغیرہ جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتی اسی طرح سے کریمز کا یا لوشنز وارہ کا معاملہ کوئی حرش کی بات نہیں فتاوہ کی روایت ہے سترمی چیز ہے تھنڈے پانی میں نہانا اور گوتے لگانا ایک ہے ویسے واشنگ میں نہانا ایک ہے سویمنگ پول پر نہانا کوئی حرش کی بات نہیں ہے اٹھارمہ کھانا چبا کر کسی بچے کے مو میں ڈالنا اگر بچے کو کوئی اور کسی طریقے سے نہ کھلا سکتا ہو چبا کر مو میں ڈال کر کوئی کلی کر دیتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے انیسوہ خوشبو لگانا ابن تیمیہ مجمول فتاوہ والیم ٹوانٹی فائیف پیج ٹو فورٹی ون پر ہے خوشبو لگانے سے بھلا روزے پر کیا فرق پڑتا ہے جانتے ہیں خوشبو لگانے سے انسان اگر غمزدہ بھی ہو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی سنبل جاتا ہے خوشبو انسان کی طبیعت پر اچھی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں بیس میں تھوک نگلنا اتنا بھی کیا محتاط ہونا کہ تھوک بھی نہ نگلیں تھوک نگلنا میں کوئی حرش نہیں بخاری قبل الحدیث انہیں سو تیس ہے اکیسوہ بلا اختیار مکھی وغیرہ کا اندر چلے جانا بخاری قبل الحدیث انہیں سو تیس اور یہ حدثات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کو پھر شبہ ہو جاتا ہے کہ آیا ہمارا روزہ درست ہے یا نہیں اس طرح بائیسویں چیز ہے دانتوں سے خون نکلنا فتاوہ میں یہ والیم ٹین پیج ٹو سیکس سیون پہ ہے اور تیسوہ بچے کو دودھ پلانا دودھ پلانے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر دودھ پلانے والی وہاں روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد کے دنوں میں قضاء دینی ہوگی میں چاہتی ہوں کہ اس عرب عدیبہ کی دس نصیحتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بڑی اہم نصیحتیں ہیں پہلی وسیعت ہے اے میری پیاری بیٹی میری آنکھوں کی تھنڈک شوہر کے گھر جا کر قنات والی زندگی گزارنے کا احتمام کرنا جو ڈال روٹی ملے اس پر راضی رہنا جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاو سے بہتر ہے جو تمہارے اسرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا دوسری وسیعت ہے میری پیاری بیٹی اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اس کو اہمیت دینا ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لوگی کیونکہ اصل آدمی نہیں آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک تیسری وسیعت ہے اے میری پیاری بیٹی اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کے احتمام ضرور کرنا یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بھو یا کوئی بری حیت اسے نفرت اور کراہت نہ دلائے اسی طرح سے چوتھی وسیعت ہے اے میری پیاری بیٹی اپنے شوہر کی نگاہ میں پھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسم دینا کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں غسل اور وضو کا احتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے اس اگرہ پانچویں وسیعت اس نے کی کہ اے میری پیاری بیٹی ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی احتمام سے تیار رکھنا کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شولے کی مانند ہو جاتی ہے اور ان کی آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا محول بنانا کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے چھٹی وسیعت ہے اے میری پیاری بیٹی ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے ان کا مال لغویات نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا کیونکہ مال کی بہتر نگداشت حسن انتظرات ازام سے ہوتی ہے اور اہل و ایال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے اسی طرح سے ساتھیں وسیعت اس نے کی میری پیاری بیٹی ان کی رازدار رہنا ان کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی آٹھمی وسیعت ہے میری پیاری بیٹی جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا شوار کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا اور نہ شوار سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو کہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم ان کے قلب کو ان کے دل کو غم زدہ کرنے والی بن جاؤ گی نمی وسیعت ہے اے میری پیاری بیٹی اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی دسویں وسیعت ہے اے میری پیاری بیٹی میری اس نسیعت کو پلو سے باندھ لو اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی ان کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا نا پسند زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھیلیں گے اے میری پیاری اور لڈلی بیٹی ان نسیعتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تمہیں بچائے